ہیلو فرنڈس ویلکم ٹو آل آج میں آپ کے لئے جو یہ ویڈیو لے کے آ رہا ہوں وہ ہے تین بار بونس دینے والی کمپنی کا اناؤنس ہوگا ڈیویڈنڈ تو کتنا ڈیویڈنڈ ہوگا کب اناؤنس ہوگا ان سب کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کمپنی کون سی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سی ویڈیو میں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل ایکن کو پریس کر لے جس سے آپ کو نوٹیفکیشن آتی رہے گی ابھی دیکھیں آپ سوچ رہوں گے کمپنی کون چی ہے یہ کمپنی کوئی اور نہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا نیلی بوٹل میں پیرا سو ٹویل آتا ہے وہ کمپنی ہے top کی کمپنی میں اس کو کہوں گا کنیومر پروڈکس میں انڈیا کی ایک لیننگ کمپنی میں سے ایک ہے اور مارکٹ کے اپلیشن دیکھیں 48000 کروڑ almost 49000 کروڑ کے راؤنڈ ہے میری کو لیمیٹیڈ کمپنی کا نام ہے current price 373 کے راؤنڈ چل رہا ہے book value 30 کی ہے مطلب اگر return on capital number return on equity دیکھیں return on capital number 40% return on equity 30% sales growth بڑھیا ہے debt دیکھیں نا کے برابر میں debt کہوں گے اس کو 300 کروڑا 48 کروڑ کے comparison میں نا کے برابر debt ہے earning per share بڑھیا ہے تو اب ہم بات کر رہیتے dividend کی تو دیکھیں جو result ہے وہ 5 فروری کو آ رہا ہے سیدھے مدھے پہ آتے ہیں interim dividend declare کرتا ہے یہ اس result میں جو january میں result show کرتا ہے یہ دسمبر quarter کا تو interim dividend declare کرتا ہے تو آپ دیکھیں تو کیا اس نے dividend تو پہلے بار پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے ہم کو جو پچھلے سال کس ratio پہ dividend دیا تھا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تین بار bonus تین بار وہ بھی one is to one کا bonus میں تو بہت بڑھیا bonus کہوں گا تین بار دو 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 د دیا تھا یہاں پہ دو یہاں ڈھائی اس سے پہلے کتنا تھا ڈیڑھ تھا اور دوزار چودہ کی بات کریں گر ہم جانوری میں ایک روپیہ اور اس سے پہلے بات کریں تو کتنا تھا دوزار تیرہ کی بات کرتے ہیں تو تیرہ میں اس نے جانوری میں ڈیوڈنٹ نہیں دیا تھا لیکن اپریل میں دیا تھا تو اوبرال جس طریقے سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہر سال جانوری میں ڈیوڈنٹ دیتا اور ہر بار پچاس پیسہ بڑھتا ہے تو اس بار کا ڈیوڈنٹ جو ہے امید کی جاری کہ تین روپے کا ڈیوڈنٹ تو ضرور ڈیکلیر کرے گا یہ سٹاک تو دیکھیں بہترین سٹاک ہے ایف ایم سی جی سیکٹر میں کہا ہو پرسنل کیر سیکٹر میں ہو ٹاپ کا سٹاک ہے امریکو اب ہم گراف پہ آتے ہیں اگر گراوات آتی ہے اس شیئر میں جیسے ابھی کچھ ٹائم پہلے گراوات آئی تھی ابھی ہائی لیولز پہ ہے لیکن اگر آنے والے ٹائم میں اس میں گراوات آتی ہے بیس سے تیس پرسنٹ کبھی بھی گراوات آتی ہے ایسے سٹاک میں تو یہ مطلب پکڑنے والے سٹاک ہوتے ہیں بیس تیس پرسنٹ گراوات ہے پکڑ لو بھائی اس کو تو یہ اگر وولیٹیلٹی 2019 میں جیسے لگی رہے گی تو آپ کو کبھی بھی دھائی سو سے تین سو کی رینج میں یہ سٹاک ملے تو کبھی بھولیے لانگ ٹم کا سٹاک ہے بہترین سٹاک ہے لارڈ کپ سٹاک ہے ابھی جو اس کی نیوز ہے وہ یہی ہے ڈیویڈینڈ ایناؤنس ہوگا ریزلٹ کے ساتھ ساتھ پانچ فائف کے ریزلٹ ڈیٹ ہے یاد رکھی اور ڈیویڈینڈ کے جو امید لگائی جارہی ہے پسلے ڈیٹا کو دیکھیں وہ تین روپے کا راؤنڈ کی امید لگائی جارہی ہے تو امید کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا میری کو لیمیٹڈ کا ریزلٹ ڈیویڈینڈ ورنس کا اور ویڈیو اچھا لگا تو شیئر ضرور کیجئے لائک کیجئے چینل اپنے سبسکرائب کی تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کر لیں ڈینکیو ڈینکیو پر واشنگ دی ویڈیو